نمسکار آپ سب ہی کو تو آئیے آج ہم بات کریں گے راجستان جی کے بھوگل ٹاپک کی بات کریں تو یہ ٹاپک رہے گا راجستان کی مٹیاں دوستو بہت ہی لاجواب ٹاپک ہونے والا ہے اور یہاں سے اکثر آپ کو ایکزام میں پرشن جرور دیکھنے کو ملیں گے دوستو نیشلک نوٹس اگر آپ کو پرابت کرنا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ کو ویزیٹ کر سکتے ہیں فری آب کوسٹ ہے کسی بھی پرکار کا شلک جو ہے وہ ہے نہیں پچاس جلوں پر آدھاریت یہ جو کلاسیج اور یہ نوٹس آپ کو نیشلک دیے جا رہے ہیں امید کروں گا آپ اس کلاس کو پورا جرور دیکھیں گے اور آپ ہمیں اپنا نام اور جلہ لے کر اگر میسیج کریں گے تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیں گے لیکن یہ جو نمبر ہے نا یہ نمبر میں آپ کو لاسٹ میں دے دوں گا ٹھیک ہے پہلے کلاس کو پورا دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال آپ کی سکرین پر ہے پوچھا جا رہا ہے کہ راجستان کے کن جلوں میں مدھیم کالی مٹی پائی جاتی ہے راجستان کے کن جلوں میں مدھیم کالی مٹی پائی جاتی ہے تو یاد رکھنا دوستوں اپسن ایک لوگ کریں گے کوٹا بوندی جھالا وڑا اور بارہ مطلب کی یہ ہڑوتی پٹھار میں مدھیم کالی مٹی پائی جاتی ہے اور مدھیم کالی مٹی کو وٹی سولز کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے ہڑوتی پٹھار کی بات ہو رہی ہے دوستوں پہلا سوال جو ہے بڑا شاندار تھا اگلا سوال ہے لال دومٹ مٹی راجستان میں پائی جاتی ہے بتائیے سپر فاسٹ کلاس ہے ویسے لال دومٹ مٹی راجستان میں دنگرپور اور بانسوارہ میں پائی جاتی ہے لال لومی کہلو یا پھر دومٹ مٹی کہلو دنگرپور بانسوارہ ادھے پور ہے نا ادھے پور بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی دکت نہیں ہے اگلا سوال ہے کہ اپرکت کتنوں کے عدار پر مردہ کا پرکار بتانا ہے آپ کو بتائی دوستوں اس مردہ میں کلے کا پرتیشت ادھیک ہوتا ہے اور جالاوارہ بانسوارہ کوٹا بوندی آدھی شہطروں میں جو ہے ملتی ہے تو یہ ورٹی شولز ہو جائے گا آپسن ڈ کو لکھ کر دیں گے بڑا شاندار سوال تھا یہ بھی آپ کا ورٹی شولز مردہ کس جلوں میں پائی جاتی ہے یہ سیم کوئیسن ایجٹیج ہی ہے اگر دیکھا جائے تو جالاوارہ کوٹا بوندی اور بارہ میں پائی جاتی ہے ورٹی شولز مٹی تو ورٹی شولز کو لے کر اگر سر اگزام میں سوال بہت سارے بن جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے راجستان کے کونسے بھاگ میں کالی مردہ پائی جاتی ہے راجستان کے کونسے بھاگ میں کالی مردہ پائی جاتی ہے تو دوستوں یاد رکھنا دکشنی پوروی بھاگ میں دکشنی پوروی بھاگ میں جو کالی مردہ پائی جاتی ہے آپ سبھی کا صحیح آنسر ہو جائے گا بڑا اچھا kwestion ہے اگلے سوال ہے راجستان میں نبن میں سے کونسا مردہ کا سروادی کا اپزاؤ گھن پرکار مانا جاتا ہے راجستان میں نبن میں سے کونسا مردہ کا سروادی کا اپزاؤ گھن پرکار مانا جاتا تو یاد رکھنا جلوڈ مردہ دوستو جلوڈ مردہ جلوڈ مردہ کو آپ کچھاری مردہ بھی کہتے ہیں کچھاری مٹی بھی کہتے ہیں جلوڑ کو تو آپسن ڈی آپ کا صحیح ہوگا اب دیکھو یہ جو ہے نا جلوڑ مردہ کونسی ہوتی جو ندیوں کے پانی کے دوارہ باہ کر لائی جاتی ندیوں دوارہ باہ کر لائی جانے والی مٹی کو کہا جاتا ہے اسے حالانکہ الفی سولز کہا جاتا ہے کیا نام دیا جاتا ہے الفی سولز سے نام دیا جاتا ہے تو یہ اگر کوئیسن بھی آ جائے نا تو آپ یوں مت سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ ریپیٹ ہو رہا نہیں میں جو بتا رہا ہوں ایسے پرشنہ آ سکتے ہیں اور ویسے یہ جو ہے نا پوروی سائیڈ میں بھرت پور ہے جو جے پور ہے ہے نا ڈیگ ہے دوسہ ہے دول پور ہے ٹونک ہے سوائے مادو پور ہے اس سائیڈ میں جو ہے آپ کو یہ مردہ دیکھنے کو مل جاتی ہے نئے مول کی جلوڑ مردہ نہیں پائی جاتی نئے مول کی جلوڑ مردہ نہیں پائی جاتی تو یہ کوٹا میں نہیں پائی جاتی آپسن بی کو لاک کر دیں گے باقی سب جگہ ہے پوری سائیڈ میں نیم لکت یوگوں میں سے کون سا سو ملت نہیں ہے نیم لکت یوگوں میں سے سو ملت کون سا نہیں ہے ایڈی سولز اردھ شوشک میں بلکل ٹھیک بات ہے اردھ شوشکی ہے جسے ریتلی بلوی مٹی کہتے ہیں الفی سولز ہم نے ابھی بات کری جسے زلوڑ مٹی تو کہا جاتا ہے کچھاری بھی کہا جاتا ہے یہ آدھر پردیش میں ہے انسیپٹی سولز کی بات کرے اردھ آدھر یا اپ آدھر کی بات کرتے ہیں اور باقی جو ہے ورٹی سولز شوشک میں نہیں ہے ورٹی سولز ہڑوتی پٹھار میں مدیم کالی مٹی جیسے کہتے ہیں تو وہ آدھر پردیش ہے کتھن اتری پچیمی ریگستان میں بالو ریت کے ٹیلے پائے جاتے ہیں بتائیے دوستو تو رائٹ آنسر کیا ہوگا کتھن دیکھو ہوتے جواؤں کے کارن ریت کے ٹیلے اپنا اسطان پریورت کرتے ہیں تو یاد رکھنا کتھن سہی ہے اور کارن بھی سہی ہے دیکھو اتری پچیمی ریگستان بالو ریت کے ٹیلے پائے جاتے ہیں اور رتے جواؤں کے کارن ریت کے ٹیلے اپنا اسطان پریورت کرتے رہتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں بھئی آفزن ایک کو لاؤ کر دیں گے بھوری ریتیلی کچھاری مٹی کے سممند میں کونسا کتھن اسطیا ہے تو یاد رکھنا یہ مٹی راجستان کے ڈیگ الور اور بردپور دیکھو ڈیگ میں یہ مٹی پونڈوپ سے پائی جاتی ہے الور اور بردپور کے اتری بھاگ میں اور گنگا نگر جلے کے مدی بھاگ میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے صحیح بات ہے دوستو بھوری ریتیلی مٹی ٹھیک ہے اسطحے کتھن اس مٹی میں چاول اور گنے کی کھیتی کی جاتی ہے یہ اسطحے کتھن ہے ٹھیک ہے اس مٹی کا رنگ لال اور بھورا ہوتا ہے اور اس مٹی میں چھونا فاسپورس اور یومیس کی کمی ہوتی ہے تو سو دیکھئے ویسے اگر ہم بات کریں بھوری ریتیلی مٹی کی بات ہو رہی ہے تو آپسن جو ہے نا بھوری ریتیلی کچھا ریمٹی ہے سوری ہاں ہاں ٹھیک ہے کچھا ریمٹی ہے نا تو پھر یہ ٹھیک بات ہے نہیں تو کیول بھوری ریتیلی مٹی کی بات کریں تو یہ تو جو ہم نے اردھ شوشک شیطر میں ہی آتی ہے یہ تو ہے نا چلو کوئی بات نہیں یہ مٹیوں کے بارے ہم تھوڑا کنفیوجن رہے گا زیادہ بار نہیں پڑا تو کتھا راجستان کے پوری میدان میں دھومٹ اور بنجر مٹی پائی جاتی ہے اور دھومٹ مٹی سنگٹیت اور باریک چھتروں والی ہوتی ہے تو کتھا گلت ہے لیکن کارن سہی ہے دوستوں کتھا گلت ہے ٹھیک ہے اور پوری میدان میں دھومٹ اور بنجر مٹی بنجر نہیں پائی جاتی وہاں پہ تو یہاں پہ دھومٹ کے بارے میں بلکل ٹھیک بات ہے تو آپسن سی کو ہم لوگ لاغ کر دیں گے بڑا اچھا قویسن ہے شاندار قویسن ہے راجستان کی کس مردہ میں کلے بہت ادھی پائی جاتا تو وٹی سولز میں پائی جاتا کلے اگلا سوال آپ کے سکرین پر ہے پوچھا جارے نیون میں سے کونسی پریاورنیا سمسیا رینگٹی مرتیوں کہلاتی ہے نیون میں سے کونسی پریاورنیا جو سمسیا ہے وہ رینگٹی مرتی کے نام سے جانے جاتی ہے وہ ہے رینگٹی مرتیوں کے نام سے وہ ہے مردہ پردن اگر مردہ پردن ہو رہا ہے تو پھر وہ رینگٹی مرتیوں ہی کہا جا سکتا ہے اگلا سوال دیکھیں دوستو لال دومٹ پرکار کی مٹی راجستان کے نم لکے تمہیں ایسے کس جلے میں پائی جاتی ہے تو لال دومٹ مٹی لال دومٹ مٹی کی بات کریں یہ آپ کے بانس وڑا ہے ہے نا آپ کے ڈنگرپور ہے آپ کا جو ہم بات کرے تو عدیپور ہے ٹھیک ہے یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے اگلا سوال آپ کی سکرین پر ہے پوچھا جا رہا ہے کہ راجستان کے کونسے پردیش میں انٹی سول سمو کی مردہ پائی جاتی ہے راجستان کے کونسے پردیش میں انٹی سول سمو کی مردہ پائی جاتی ہے تو آپسن بی کو اپن لوگ کریں گے پچھی میں شاتر کو ٹھیک ہے پچھی میں بھاگ کو ہم بات کرتے ہیں تو آپسن بی کو لاغ کر دیں گے اور اگلا سوال آپ کی سکرین پر ہے اگلا سوال ہے ایڈی سولز راجستان کے جلوائیو شہتروں میں ملتی ہے ایر ایڈی شولز راجستان کے کس جلوائیو شہتروں میں ملتی ہے تو آپسن ب کو اپنے لوگ لاغ کریں گے ششک پردیس میں ملتی ہے ایر ایڈی شولز اور ششک پردیس وہ ہے جہاں پہ ہم بات کریں ریتیلی بلوی مردہ پائی جاتی ہے اور جیسے 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 میر باڑ میر بی کانیر چور جودپور وغیرہ سائیڈ میں فلود یہ بالا اترائی یہاں پہ پائی جاتی ہے یعنی موٹی موٹی اگر بات کرے تو ایک تو جودپور سمباغ ہو جائے گا آپ کا اور ایک بھی کانیر سمباغ میں پائی جاتی ہے دونوں سمباغ کو فلی یاد رکھیں گے ایڈی سولز کے روپ میں اگلی سوالے لال اور پیلی مٹی والا جلوں کا یغم کون سا ہے لال اور پیلی مٹی والے یغم کی بات کرے تو سوائے مادوپور اور آج سمندھ کو لاک کریں گے ٹھیک ہے لال اور پیلی مٹی والا کا یغم آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے کلیر ہیں لال پیلی میں سوائے مادوپور بھی ہے دوستوں ٹھیک ہے جیسے ہم بات کرے تو انٹی سولز مردہ جیسے کہتے ہیں کرولی بھی ہے بیلوڑا بھی ہے ویسے ٹونک اجمیر بھی ہے راج سمندھ بھی ہے تو فیلحال تو یوں ہے کہ اپنا آگے بڑھیں گے بڑا اچھا سوال تھا راجستان کے کس جلے میں لال مٹی ملتی ہے راجستان کے کس جلے میں لال مٹی ملتی ہے تو دوستوں بانس وڑا جلے میں اور بانس وڑا کے ساتھ دنگر پور دے پور کو بھی یاد رکھیں گے نیون میں سیکن جلوں کو یوگ مکا جل بھراو سیم کی سونسیا سے اتیق پرباویت ہے تو وہ گنگا نگر ہے ٹھیک ہے اور ویسے آپ کے انمانگڑ بھی ہے گنگا نگر انمانگڑ تھوڑا بہت بی کانیر کو بھی سپیٹ میں لے لیتے ہیں تو آپسن سی آپ سبھی اس کو لال کریں گے راجستان کے کس جلے میں بالو مٹی ملتی ہے راجستان کے کس جلے میں بالو مٹی ملتی ہے تو یاد رکھنا آپسن اے کو لاغ کریں گے جودپور جودپور کو لاغ کریں گے بڑا اچھا سوال ہے اور راجستان میں لوٹتے مانسون کی رتو ہے راجستان میں لوٹتے مانسون کی رتو ہے کی بات کریں تو دوستوں یاد رکھنا اکٹوبر سے دسمبر کی بات کریں گے اپن اکٹوبر سے دسمبر تک کو لوٹتے مانسون کی رتو کہا جاتا ہے اور اگلا سوال آپ کی سکرین پر ہے بوری مٹی کس ندی کا اپوات انتر ہے تو یاد رکھنا اوپسن اے کو لوگ کریں گے بناس کو بناس کو یاد رکھیں گے لگ کریں گے اور بناس ندی کا ہی اپوات شہطر ہے اور بوری مٹی کی بات ہو رہی ہے تو بوری رہتی لیں نہیں کہ بھول بوری مٹی کی بات ہو رہی ہے جس پرکار سے جلوڈ مٹی ہے لال پیلی مٹی لال پیلی مٹی میں بناس کا اپوات انتر ہے تو بوری میٹی میں بھی بناس کا اپوات انتر ہے جہاں پہ ہم بات کرے بھیلوڑا ہے آج میر ہے ٹوک ہے سوائی مادو پور ہے یہ سارے جلے اس کے انترکت آتے ہیں اگلا سوال ہے کہ راجستان میں نم لکت میں ایسے کس جلے میں وارشک ورسہ میں ادھیک تم بشمتہ پائی جاتی ہے تو یاد رکھنا آپسن جو ہے ہم ڈی کو لاغ کریں گے جیسل میر کو جیسل میر کو لاغ کر دیں گے اچھا سوال ہے اگلا سوال آپ کے سکرین پر راجستان کے جلے میں سب سے ادھیک دینک تاپانتر پائی جاتا ہے تو یاد رکھنا دینک تاپانتر سب سے ادھیک کی بات کرے نا تو یہ جیسل میر میں ہی پائی جاتا بھئی آپ سبی کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بڑا اچھا سوال تھا اور اگلا سوال دیکھئے کہ کوپین کے جلوائی ورگی کرن کے انصار راجستان کے کس پردیش میں اے ڈبلو پرکار کی جلوائی پائی جاتی ہے اور اے ڈبلو کی بات کرے دوستوں یہ تو پوروی نہیں بلکی پوروی ہوگا یا پھر دکشن تم تو ہم یوں کہیں گے کہ بھی دکشن تم ہوگا پوروی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ دو دو جلے آتے ہیں اس میں ایک تو بانس وڑا ڈنگرپور آئے گا بھئی ٹھیک ہے بانس وڑا ڈنگرپور اور واپس دو جلے جو انا پوروی سائیڈ کے آتے ہیں جالا وڑا اور بار آگے تو یہ چار جلے اس کے انترگت آتے ہیں کہ اس میں اے ڈبلو میں ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے آپ پہ یاد رکھیں گے شاندار سوال ہے اگلا سوال دیکھئے کیا پوچھا چا رہے ہیں راجستان سنبھاوی واشفی کرن واسپوت سرجن کی واشک در سروادی کس جلے میں ہے تو یاد رکھنا دوستوں اپسن اے کو لوگ کریں گے جیسل میر میں ہے جیسل میر جلے میں ہے اپسن اے کو لوگ کریں گے اگلا سوال ہے نم لکھت میں سے راجستان کے کس جلے میں سروادی اوسط ورشہ ریکارڈ کی جاتی ہے تو یاد رکھنا دوستوں اپسن اے کو لوگ کریں گے جالا وڑ جالا وڑ کو لوگ کریں گے بڑا اچھا سوال ہے اور امپورٹنٹ سوال بھی تھا اور اگلا سوال دیکھئے کوپین دوارہ پرستو جلوائیو پردیشوں میں کونسا سوملی تنہی ہے بتائیے کوپین دوارہ پرستو جلوائیو پردیشوں میں کونسا سوملی تنہی ہے تو بی کو لوگ کر دیں گے بی آپسن کو سی ڈبلو جی اتری راجستان کو لوگ کریں گے کیونکہ یہ سی ڈبلو جی جو ہے نا یہ دکشنی اور پوری راجستان کا بھاگ ہے دکشنی اور پوری راجستان کو اس میں آوانٹیٹ کیا گئے یوں سمجھلی جی اے ڈبلو دکشن تم ہے بی ڈبلو ایچ ڈبلو جو ہے آپ کا شرشک مرور سل ہے اور بی ایس ایچ ڈبلو جو ہے یہ ارد شرشک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کلیر ہے اگلا سوال دیکھئے کی بی ڈبلو ایچ ڈبلو سے اب اپراہ کیا ہے بتانا ہے آپ کو تو شرشک اوشن کٹی بندی ہے اور اس سلوان آپسن بی کو لوگ کر دیں گے یہ بھی بڑا لا جواب سوال تھا اور اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے راجستان میں ادھیکانش مٹی کونسی ہے دوستو سب سے ادھیک شیطرپل میں جو مٹی ہے نا وہ ہے بھوری بھلوی مٹی جیسے اپن ایر ڈی سولز کہتے ہیں جو کی اپنے شرشک پردیش میں سب سے ادھیک دیکھنے قومیں ملتی ہیں تو یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے اور اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے دیکھو ریگستان میں اتپن وائیو بھومر کیا کہلاتا ہے بتائیے دوستو ریگستان میں اتپن وائیو بھومر جو ہے نا وہ کیا کہلاتا ہے تو یاد رکھنا یہ بھبولیا کہلاتا ہے جسے بھتولیا بھبولیا ہے نا تو ایسے نام دیے جاتے ہیں آپسن بھی آپ سے بھی کا صحیح آنسر ہو جائے گا اس کا آنسر آپ کو دینا ہے دوستو آپ کیا دیں گے دیکھتے ہیں کہ ریگستان میں جون ماہ میں نیون تم وائیو داب جس جلے میں سمباوی تھے وہ جلہ کونسا ہے تو اس کا آنسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور باقی جو ہے دیکھئے نوٹس کی بات کریں تو نوٹس بھی آپ کو ملیں گے راجستان کلاسیز کی ویب سائٹ پر اور آپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اپنا نام اور جلہ لکھ کر آپ اگر ہمیں میسیز کرتے ہیں تو آپ کو گروپ میں بھی ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں اپن اگلی نئی کلاس میں تب تک کے لیے شکریہ اپنا نام اور جلہ لکھ کر ہی میسیز کریں اور کال نہ کریں آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیں گے فور نوٹس کے لیے اور کلاسیز کے لیے ٹھیک ہے All the best Jai Hind Fandipatr